دنیا عدالت میں فاروق ترا نام تا حشر درخ شندہ تابندہ رہے گا اور تسلیم عمر کر کے عمر پائے گا ورنہ مر جائے گا تا حشر پر آگندہ رہے گا اور دیکھ لو کیر کا لاندھ باسیو گرین ٹون اندر بسنے والو ٹون شپ کے رہنے والو لاہور کے باسیو اور دیکھ لو دیکھ لو عمر کا چہنے والا زندہ تھا زندہ ہے اور زندہ رہے گا اللہم صل على محمد وعلا آل محمد سل اللہ علیہ وسلم وعلا آل محمد و بارک وسلم و صل علیہ حمد و سنہ اللہ جل جلالہ و باستے درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائنات دے قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابِ و سلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو معززینِ کرام اور معززینِ کرام اور میری قابل صد احترام معززات وحنو عزیز طالباءِ کرام ومعززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنے ذا رحمت نال اے خطبہ جمعہ دے اندر جو درس و تدریس تعلیم و تعلیم دا سلسلہ ہے انو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے خوش قسمت تو لوگ نے کہ جننو اللہ کریم نے توفیقہ عطا فرمائیاں کہ قرآن و سنت دی بات سننے واسطے قبل از وقت جمعہ دے خطبے نو سنن واسطے تشریف لے آن دے اللہ تعالی اپنی رحمت نال ہر بندے دی نیکی علی کابش تھوڑا جا نیکی دی طرف راغب ہونا عمل کرنا چل کر کے آنا قبول و منظور فرمائے پیارے بھائیو جس طرح کے گزشتہ جمعہ میں اعلان کیتا میری عادتیں ہے کہ میں کوشش کرانگا کہ دس دس بیس بیس سال زندگی دا دے کوئی پتا نہیں بیس بنت دا دے منٹ دا بھی نہیں پتا لیکن اللہ نے زندگی اور شہت عطا فرمائی تو انشاءاللہ ایک خطبہ جڑا سماعت فرماؤ گے ہو سکتا ہے دس سال تک دوبارہ نہ سن سکو میری اپنے میدان اندر محنت اور کابش اس لیے کہ جناب دے اس قیمتی وقت نوں مزید قیمتی بڑھان واسطے تو اڑا وقت نہ زائع وے ٹو دی پوئنٹ میں بات کرنا بات نوں لمکاندہ نہیں اے در ویکھنا شہادت سیرت عمر رضی اللہ حضرت عمر دی شہادت گزشتہ سال جناب سن چکے شاید کسے نوں یاد ہوئے یا نا یاد ہوئے میں نوں یاد جو سنایا ہے لیکن آج نیو نالج نال نیو مطالع نال جڑا نہ پچھلے سال نہ پہلے قدی نہ وی سال پہلے قدی میں او مضمون او چیزاں بیان نہیں کر سکیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت اندر جو آج میں بیان کرانگا اللہ دی توفیق دے نال میرے پیارے بھائیو توجہ فرمانا اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ان لوگان دا تذکرہ اس طرح فرمایا فرمایا جی وَلَا تَقُولُوا لِمَنِ اُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْعُوَات فرمایا اوہ لوگ جی ڑے اللہ دی رات اندر شہید ہو جان دینے اپنی جان دن درانہ پیش کر دین دینے اونا نو مردہ نا کھو دنیا دی زندگی بے شک اونا دی ختم ہو گئی لیکن آخر عالم برزخ والی زندگی آخرت والی زندگی اونا دی زندگی نالوں بہترے اس واضح تے اللہ کریم نے فرمایا اوہ لوگان نوام لوگان ترام مردانہ کھے آجے بل احیاء اوہ بلکہ اوہ زندانے اللہ اکبر احیاء اوہ زندانے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تُسھی لوگ شعور نئی جے رکھ دے اہمِ تنی ارض کرنے والے نے کمالائیں گھر دی دیا کرے فخر عدالت جس نہ تے اوہ سائیدہ ابن خطابے منگ منگ کے حق پاک کلوں لیا آپ رسول جنابے صحیح حدیث دا ترجمہ ہے سکا پکی حدیث اے ذرو ایک نظرہ اللہ اکبر اللہ کرے فخر عدالت جس نہ تے اوہ سائیدہ ابن خطابے منگ منگ کے حق پاک کلوں لیا آپ رسول جنابے آیا عمر تے مک گئے عمر کو فردی تے کی تیش رک دی عمر تباہی جنہیں عمرے چھو عمر نو نئی منیاں اے میں پٹ دیاں عمر گوائی سیدنا عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی توجہ فرما دیاں چلا جانا پیارے عمر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نو اللہ کریم میں اجدہ بڑھایا ہے ویکھو مالک دی تقسیم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی حضرت عمر بھی قریش دے خاندان نال تعلق رکھنے والے میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جناب قابل ہوئی دے جناب اس سلسلہ نصب جا کے میرے نبی نال مل جاندہ ہے سبحان اللہ اے میرے نبی دے نصب دے نال وہ مردہ نصب مل گیا اور اگلی جو حدیث میں بیان کر لگیا اصنادہو صحیح صحیح صند نال وہ دیا ساریاں صندہ صحیح نے جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک عبداللہ بن عمر نے نا ایک عبداللہ بن عمر یعنی عمر بن عمر بن العاس ہاں جی حضرت عمر بن عاس دے بیٹے عبداللہ عبداللہ بن عمر کہندے نے غزوہ شرموک والے دل میں اہلِ کتاب دیاں بعض کتابان دے اندر بات وکھی اُتھے لکھیا گیا ہے ابو بکر دے نا دے نال اس صدیق سرد صحیح اللہ دے فضل ذمہ دارہ یعنی ابو بکر دے نا دے نال کی لکھیا ہے اس صدیق حضرت عمر دے نال اُنا دے نا دے نال لکھیا ہے اُنا کتابان دے اندر اہلِ کتاب دیاں کتابان دے اندر لکھیا ہے الفاروق سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی کہندے نے میں اپنیاں کھانا الوے کھائے اُنا دیاں کتابان دے اندر ہاں جی عمر عمر گویا کے آہینِ آئرن آئرن سوئی دیورا لوہا ہاں جی حضرت عمر دی شخصیت لوہ جیسی سبحان اللہ جی جی میرے پیارے بیر ہنجی تو جناب اُنا کتابان دے لکھیا ہے صدیق کو اللہ ابو بکر صدیق کو صداقت کا لکب دینے والوں عمر کو الفاروق حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا یہ لکب دینے والوں تم نے اُن کا نام الفاروق درستگی کو پا لیا درستی کو پا لیا یعنی صحیح سمت نو حاصل کر لیا صحیح سمجھ آئی نا میں مڑا جاوی کو الفاظ ایسا ہوں دے لفظ جڑا کسے نو سمجھ نا رہا ہے چیرہاں تو پتا لگ جند ہے اُن یہ گوزات کر دے دی تاکہ عام فہم بات ہو ہر بندی نو سمجھ آسکے یعنی اُنہ نے ہاں جی اُنہ نے آکھے آئے کہ میں لکھے آئے عمر عبداللہ بن عمر نے آکھے آئے میں اُدھے چا لکھے آیا پایا اُنہ کتابا والا نے کہا کہ حضرت عمر نو تُسی لوگانے درستی نو پا لیا سئی سمت نو پا لیا الغرض میں عرضے کر رہیانا اللہ اکبر اللہ 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 جدو حضرت عمر رضی اللہ تعلان شہید ہوئے حضرت عمر دی عمر ترے سٹھ سال حضرت عمر دی عمر بولو گل سمجھ آرہی ہے نا حضرت عمر دی عمر ترے سٹھ سال اور جناب میرے نبی دنیا تو تشریف لے گئے پیارے نبی دی عمر مبارک بھی ترے سٹھ سال سبحان اللہ دیکھو کیسا اللہ نے نسبت کیسی رڑائی ہے ادھر ویکل نظرہ اس سے طریق نال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی فاروق عظم اُنہ دا خلاف دا دور دس سال چھ مہینے اور چار دن بن دائے دس سال چھ ماں اور چار دن انہ دا دور خلافت بن دائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی بچ بند در اونٹ چار کر دے سن سمجھے اونٹ چار کر دے سن حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ اپنے دور خلافت اندر کیا لگے اوہ عمر تینو اونٹ چرانے دا بال نہیں آیا گھردہ سی اونٹ چرانے دا بال نان دی وجہ کر کے اپنے ابے تو مار کھایا گھردہ سی حضرت عمر فرما دے آج دین دی برکت نال دین دی وجہ کر کے عمر تینو کتنی عصت ملیے اللہ نے کتنی عظمت بخشیے آج ورنہ تیری حصیت کوئی نہیں سی آج تیرے اتر روح زمین تے کائنات اندر اللہ دے علاوہ کوئی نگران نہیں کوئی حکمران نہیں دین دی برکت اتنی گال کر کے حضرت عمر تے بنے تے بے گئے تے رول لگ گئے اللہ برکت بخاری شریف اندر اے بات موجود ہے کہ سعید بن زید حضرت عمر رضی اللہ تعالی اند بہن ہوئی اور حضرت عمر دی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی انکھ اے دون دونوں میاں بیوی مسلمان ہو چکے حضرت عمر تو پہلے مسلمان ہو چکے سلام لے آ چکے حضرت عمر رضی اللہ اند بار اللہ سعید بن زید فرما دین عمر نے میں اور اپنی بہن فاطمہ نو رسیہ نال بن چھوڑے رسیہ نال بن دیتا کہ اے سلام کیوں لے کلمہ پڑھنے دی پداش اندر اسلام قبول کرنے دی پداش دے اندر انہ نے رسیہ نال سان بن چھوڑے آ مگر اللہ نے کرم فرما یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر دے جذبات عمر دی سختی ہاں جی عمر دے اپنے کفر دے اندر پکیاں خونا سخت ہونا میرے نبی ویک دے سان ابو جال دا بھی سخت ہونا میرے نبی ویک دے سان یہ عمر سی خطاب دا بیٹا او ابو جال سی او دا نا عمر سی عمر بن حشام حشام دا بیٹا عمر جنہو ابو جال دا لک میرے آئے میرے نبی دا مخالف جو بھی دنیا جائے گا او ابو جہلی ہوئے گا میرے نبی نال مخالفت کرنے والا جاہلان دا باپ ہی ہو سکتا ہے جاہلان دا امام ہی ہو سکتا ہے جنہو میرے نبی سونے دی مخالفت کرے کیوں اللہ اکبر اللہ جی میرے نبی سونے دعا کر دنے اللہ اللہ سونے دو عمر چوئی کو مر دے دے اسلام دی سر بلندی واس دے دو چودری دے دے اللہ نے نظر سولی فروای جی دے دل اندر یعنی تشمنی تے کفر دی بجا کر کے ایسی لیکن فطرت کچھ نہ کچھ دے اندر یعنی سلام دی طرف مائل خون دا جذبہ موجود سی کچھ نہ کچھ دل دے اندر سلیم الفطرت جڑا خون آ وہ بھی دے موجود سی نا وہ عمر بن خطاب دے حصے دے اندر آیا آس مان تو دعا قبول ہو گئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کلمہ پڑے یعنی آس یعنی ساد بن ابی وقاز اور جناب عبول عمر بن عبول عز جڑا آس نا آس آس نے اپنی پناہ دیتی حضرت عمر کہنے دے میں حالاکہ آس اس وقت وہ بھی مسلمان نہیں آیا جی انہیں پناہ دیتی حضرت عمر نے کلمہ پڑے گونج پائی اللہ آئی لاغ اللہ اس میں لے تھوڑے جی بندے سنو اس میں لے ایک کلمہ پڑنا کلمہ دی عباد لگانا کو معمولی بات سنی این جسی جی میں پونڈا جی خکر نو جناب ہاتھ لا دیتا ہے انہوں چھیڑ دیتا ہے بس این جسی جی میں شہادت واسطے بندے نے حضرت عمر نے اعلان فرمایا آس اگے ہو کے کہندہ لوگو میتے اجے کلمہ نہیں پڑیا عمر اسلام لے آ چکے ہے کلمہ پڑ چکے ہے مگر میری پناہ اندر کسے نے جرت نہیں ہو یقے بدر دی انہیں کہ میری پناہ اندر اللہ اکبر اس واسطے کوئی بندہ اگے نہ بدیا حضرت تے عمر جذبہ بڑا نوہ نوہ جذبہ کلمہ پڑیا ہون دل نہ ٹھیر دا نہیں گا شوق دی وجہ کر کے نا خوشی دی وجہ کر کے ٹھیر دا نہیں ایک اپنے مشرق کافر کوئی دوست تھی پہلے دی دوست تھی انہیں جناب حضرت عمر نال جا رہے انہوں بلایا تے بلا کے کہنے لگے کہنے لگے تے نوہ پتہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا مطلب کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی اندہ مطلب ایسی کہ شاید میرا دوست تھی پہلے پرانا تھی کلمہ ہی پڑھ لگے جا نمدی آگ تو بات جائے فوری طور تے بس حضرت عمر نے عدی گال کیتی ہے تے عدی نہیں عدرت عمر گال کر دے پہنے عدی سنی تے عدی نہ سنی جلے بس اتنے سنی آگ کہ میں تین پتہ کہ میں کلمہ بس زبان مو چے پوری بات جملہ پورا نہیں کیتا وہ بندہ کوئی اثر قبول کر دی بھی دھوڑک لائی دھوڑے دھوڑے پہنے اے کی ہو گیا اے کی ہو گیا محمد صلی اللہ سنی ساڑے بچے اٹھ کے انہیں کی اعلان کرتا کی کھا پا دیتی کی جناب انہیں سار افساد برپا کر دیتا کی ہویا جناب ایتھے لڑائیاں پواتیاں فلان آیا جی گلہ کر دے میٹگاں کر دے پہنے اے بندہ دوڑے دوڑے کہندہ لوگو مسلم حضرت عمر دے بارج کہندہ لوگو خطاب دا بیٹا عمر صاحب بھی ہو گیا بے دین ہو گیا اے ایتھے اسی گل کرنے دا اے اسی کلمہ پڑھنے دا پتا ایتھے مول پیندے پتا لگ دا کلمہ کمیں پڑھی دا ایتھے پڑھی آج اے مل گیا براست کلمہ مل گیا جو دل کر دا کرنے کلمہ بھی پڑھی جانے مرضی اپنیا کی تی حالانکہ استادہ نے میرے جناب شیخ القرآن میرے خطیب ایشی یورپ استادی المکرم حضرت کاری عبدالعفی صاحب فیصل عبادی رحمہ اللہ تعالی اللہ دی قبر نجند دا بھاغ بنا پوری دنیا جو اسی لوگ کلمہ پیار محبوب دا پڑھنے اللہ تی اللہ دے رسول دا پڑھنے تی گال گال اپنی مرضی دی چلانے مصلے اپنی مرضی دے بنانے اپنی مرضی دی زندگی گزارنے نا سونے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہ دی بار دے اندر ایک اندہ لوگو سابی ہو گیا آج بھی جڑا توحید مال لگو کہنے وابی ہو گیا توحید جڑا بھی مال لگو کہنے وابی ہو گیا اللہ ادر بے کھنا ذرا کہنے سابی ہو گیا بے دین ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نا ٹھاک وجے پہنچ گھر کے پچھے جا پہنچے حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہنے میں سابی نہیں ہویا یہ جھوٹ بور رہے اسلام تو بیت اسلام لے آیا مسلمان ہو گیا فرما بردار ہو گیا اپنے ربدا اللہ دی رسول دی سنت چلانگا اور کہنے دیکھ انے اسلام تو و اام تب اللہ ولہ کنی اسلام تو آمن تب اللہ اللہ اور کہنے دیکھ نہیں میں جنا اللہ تے ایمان لے آیا و صدق تُو رسول اللہ اللہ دے نبی دے اللہ دے رسول خونے دی تصدیق کر چھڑی مور لا چھڑی تصدیق کر دیتی اللہ دے نبی رسول اللہ صلی اللہ سلم پیار محمد نے اور اللہ تے میں ایمان لے اللہ دی توحیر چلے گی بس اتنی گل کرن دی دے سارے تے سارے مچھرے کین اٹھے بس یہ میں چڑھ دوڑے حضرت عمر تے درومی عمر عمر زینہ صرف مار ہی نہیں کھانا اللہ حضرت عمر عمر برابر لڑتے رہے لڑتے رہے اہ جی او نا نو مار او نا نو گرا قدیم مار کھا لئی کسے نے انا دے وہ کتنے بندیاں عمر لڑتے رہے برابر لڑتے رہے حتی دوپیر ہو گئی سورج ڈھل گیا حضرت عمر لڑتے لڑتے تھک گئے تھک زمین تے بے گئے بے گئے کہنے دے کہنے دے اگر سن لو مشرکو تھوڑے جے بندے سن اس ویلی اسلام نے آئے انجی اصابقون الاولون انہ اندر شامل پچھلے جمعہ میں اتا پڑھی ہوں نا انہ جی انہ دے اندر شامل کہنے دے سن لو اگر اسی تن تھری ہنڈرڈ یعنی تین سو اگر ہن دے تے باس اللہ پتا جاندہ کہ میدان کے دیسے جاندہ حضرت عمر نے کیا یا پھر تسی میدان جرم دیتے یا پھر عزیر علیہ اللہ اکبر اللہ اللہ بلکہ حضرت عمر تے ایک کہنے دے اڑھ گئے میں نے دیں جے لگ دا حضرت عمر فرمان دے اڑھ گئے اگر تین سو اسی ہو جائیے نا پھر میدان میدان وہ تین سو ہی زڑنا بیکھو پھر میدان اللہ نے دیتا نا بدر تین سو تیرہ ہی زڑنا اللہ کہنے دے اسی تین سو اندے نا اگر تین سو اندے پھر میدان اسی رہنا سی یا پھر اسی ہی رہنا سی اے نہیں کہ تسی توڑی سی تفضیح علی کربان جام تیری عظمت کیا باتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی سی دنا عمر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی کتنی پیاری بات کر دینے اور جناب عجر بیکھنا تے صحیح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے کئی مرتمہ میں بتلایا حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے جے قاد والے سیابی پتلے جے جسم والے دبلے پتلے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہتے نے مازل نا عزت ملز اسلام عمر حضرت عمر دیس عام لے آنے تو بعد پھر اسی ہمیشہ ہمیش واسط موزز ہو گئے موزز دا کی مطلب عزت والی بڑی لے آلی زندگی بسرکان لگ گئے پھر اسی ہمیشہ عزت نال رہیاں حضرت عمر دیس سلام لے آنے تو پال پہلے تساڑی عزت وغیرہ کوئی نہیں سی معاشرے دے اندر عمر آیا تے سلام نو عزت مل گئی اہل سلام نو عزت مل گئی سبحان اللہ اہل حدیث اللہ محسان تشریف لے آئے تے تسی میں سینہ تان کے چلن دی تو انمی جورت پیدا کر دیتی پہلے تسی ہی تو انمی عزت عزت کوئی نہیں سی معاشرے تو اڈا نائی انجر کیا جی جو گاڑ دی لیکن اللہ محسان نے چھوٹی جی عمر اپنے آپ نفنے خان سمجھنے والے بعد اچھ خطاب اندہ سی میرے علامہ عیسان بے نظیر کہتے ہیں دی سی مجھ سے پہلے علامہ عیسان کا خطاب نہ کروانا لوگ بھاگ جائیں گے سن کے بھاگ جائیں گے کوئی نہیں کوئی نہیں بیٹھے گا بعد میں اللہ اکبر اللہ 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 عیسان نے اس دھوبی گھار دے جلسج کے آسی انہیں کیا اللہ جی جی مولانا فضل رحمان مارش اللہ کی کان میں اذان کہنے کے لئے آئے ہیں اور احسان لائی ہے جی اس احسان لائی اس جناب ڈکٹیٹر شپ کا اور اس کا جناب مارش اللہ کا جنازہ پڑھانے کے لئے آیا ہے جنازہ بھی لمبا کر کے پڑھائے گا کیونکہ وہابی کا بیٹا ہے جلسے آج بھی تو اڈا تعارف کروا چھڑے بڑی جردی بات بڑی جردی گال لے اس سے طرح اللہ جس طریقے نال سیدہ عمر دین غلب واسطے عطا فرما جناب چودمی صدی اور پندرمی صدی دے آغاز اندر اللہ مارش خان عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سونیاں ہونوی کوئی دین غلب واسطے عمر دے اللہ کو عمر پیدا فرما دے میرے پیارے بھائی سنو جی جی میں عرض کر رہاں ہاں جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی صحیح صند نہ لنا تو ایک رویت موجود حضرت عبداللہ بن مسعود فرما کر دے سن جدو میں نیک لوگان دا ذکر چھےڑو جدو میں نیک لوگان دا تذکر آ کرو کہند دے سن حضرت عمر تو شروع کر آ کرو عمر تو شروع کرو عمر تو نیک لوگان دا ذکر جدو میں شروع کرو گے جدو نیک لوگان دا تذکر کرو گے عمر تو شروع کرو ابتدا کرو تے عمر تو یقینا انہ دا اسلام لیانا دین دواست نسرت سی اور اولا دی خلافت دین دی فتح سی بڑی پیاری لمبی چوڑی بات نونا نے دو جملے سمیٹے آ حضرت عبداللہ ابن عباس نے آکھ آسی حضرت عمر اسلام نے آیا مخاطب کر کے گھندے نے اب شیر یا امیر المؤمین مومنہ تا چودری بڑھ گئے امیر بڑھ گئے عمر عمر چودر ملگی ہڑے تو اگے اگے عمر اگے اگے میرے نبی تے سجے خبے اگے 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 پیچھے وا جی وا عمر عمر ہر میرے نبی دے نال ہر میرے میرے نبی دیا حفاظ دا دے اندر اگے پیچھے آن دے نی حضرت عمر رضی اللہ تعالی خوش خبری مبارک بات دے دیا خویا حضرت عبداللہ بن آب بات فرما دے عب شر یا امیر الب من نال اسو لحینا چھوڑ چکے سن عمر تو تھال بنیا خویا اللہ دے نبی دے نال سن سید عمر رضی اللہ تعالی عزان تی ضرورت بھئی نماز وات تے لوگا نو کٹھیا کرنے تی ضرورت بھئی کوئی کوئی مشورہ دیندہ آگ جلا دیا کری کوئی ناکوس وجا دیا کری کوئی ایسا جناب بگل گھنٹا بجا گھنٹا جناب بنایا خندہ لمبا چورہ گھڑے آل او کھڑ گا دیا کری کوئی کچھ کہن دا آواز لگا دیا کری حضرت عمر کہن دنے سونے نماز واسطے جناب ازان نیاک دیا کری اعلان کر دیا کری آو لوگو حیع لیل صلح حیع لیل فلاح کہنے نے آواز دے ازان حضرت عمر نے مشورہ دیتا میرے نبی نے فرمایا بلال اٹھ اٹھ بلال کھڑا ازان کہ بلال لوگان نماز واسطے سبحان اللہ حضرت عمر دے مشور نعال عزان شروع سبحان اللہ موافقات عمر موافقات عمر کی بائیس اور تیس موافقات عمر نے قرآن اندر اور حدیث اندر کہ حضرت عمر نے مشورہ دے زمین تے اللہ نے یا پیار نبی تے وئی کالتی یا پھر آسمان تے عمر دے مشور قرآن بنا دے بن جان دیئے اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی بخاری شریف دیا روایات میں ایک دو مسلسل بیان کرنا چانا اتنا زیادہ میرے نبی دع دب اور احترام کرنے والا عمر سبحان اخیر سی حد حد حضرت عمر حد درجہ دا میرے نبی نبی دا احترام کرنے والے حضرت عدب کرنے والے اتنے زیادہ گرویدہ میرے نبی دے میرے نبی دی محفل اندر عمر بیٹ جان دے دنیا دے معامل اندر جتنا بھی نقصان خندائے خنداتے خندار روے کوئی کام بگڑ دے تے بگڑ جائے حضرت عمر اتنی دیر تک نہیں اٹھ سبحان اللہ اللہ دے خطیب دا ناس اپنے مولوی اپنے کاری امام دا ناس کام رب دے قرآن دا احترام کرنا چاہی دا لوگ آندھے جل سے گوہ در مو چکی جان گوہ در چکی جان دا جمعے بات نی ماشاء اللہ جمعے انج بیٹھے لوگ کلہ کلہ بندہ اللہ دی بات انہوں بلائے گا اور اللہ انہوں اپنی رحمت دی چادر اندر دھانپ لے گا سارے ساری دنیا تو اللہ کر لے گا اللہ کہے گا فلان گناہ میرے بندے کیتا جی کیتا فلان کیتا جی کیتا فلان کیتا جی سارے ہی مان جائے اللہ کہے گا میرے بندے تین نو پتہ میں تیرے نال کی سلو کر نال بندہ کہے گا اللہ جی نو پتہ تو بڑی غفور رحیم اللہ تو غفار اللہ پردے پان والا بھی توں تیرے تو علاوہ کوئی گناہ نہیں بغش سکتا اللہ کہن دا اچھا میرے بندے نو پتہ کہ دا کوئی رب ہے میرے گناہ بغش دا رب بغش دا رب تو بغیر میرے تو علاوہ کوئی گناہ بغش سکتا نہیں بس میرے بندے دے اعتماد اللہ کہہ گا فرشتے ہو میری اس بندے نارگال ہو گئی اللہ باہر کر دے گا سامنے کر کے اللہ کہہ گا فرشتے ہو اے جیڑے جیڑے گناہ اے گناہ سارے دے سارے ہر گناہ دے ایک ایک نیکی بنا دے گناہ نیکی اچھ بدل دے اے کہے گا اللہ سونے فلان گناہ میں کیتا ہو دا تے ذکر ہی نہیں ہو آیا فلان گناہ کیتا وہ بھی نہیں شمار کیتا گیا اللہ بغش دے گا ایک گلہ سون دیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جبریل نے اللہ دس ہی نا میرے نبی مسکرائے ہی نہیں بلکہ میرے نبی ہسے حتیٰ کہ میرے نبی دے جاڑا والے نکیلے دند ظاہر ہو لگ آپ اتنے خوش ہوئے ایک مومن دی بخش دے میرے نبی اتنے دی بخش ہوئے کہ آپ ہسے کھلا کے میرے نبی سبحان اللہ کتے کتے بات جائز ہر ویلے ایسے نکٹے پنگا پندانیاں باتاں پندانیاں نکلاں اوہ نہیں اسلام اندر انہ دا کوئی کسے زندہ ثبوت نہیں سوڑے آدھرائے بزا کوئی چل دیا چل دیا بات کیتی جا سکتی یہ خطابت دائے سانے جڑیاں باتاں اوہ کتیاں جا سکت دیا نے ہر بندہ اپنی مرضی دے مطابق زین نہ بناوے سونیا کوئی علم تو بعد اگر کوئی بندہ تفسرہ کرے تھے پھر بات میرے جناب کاری توصر زوان صاحب کوئی تفسرہ کرن جناب ساڑی غلطی کڑڑن اسی تو اتنے اپنے آپ گرایا ہویا بچہ اگر ساڑھی غلطی کڑ دیا تس پر مجمج انہوں گوڈ ویل دینے شاباش دینے اور شکریہ بھی ادا کرنے اپنی صلاح بھی کرنے معافی بھی مانگنے مرک فیر بات بندے نوچائی دیا کہ اپنی حسیت مطابق اپنے نبی دا اتنا 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 فرمایا کر دینے حضرت عمر رضی اللہ میرے نبی دے اتنے گروی دانے میں دس سے اے او دو تک اٹھ دے نہیں مجلس چھوڑ کر کے نہیں جان دے جدو تک میرے نبی مجلس سنو آپ برخواست نہیں کر دیں دے او دو تک حضرت عمر عدب اور ترام دی بجا کر کے اٹھن دا نان نہیں لین دے جی سننا ذرا اسے واضط عبداللہ بن حشام فرما دے نے اسی لوگ ایک ویری پیارے نبی دے نال 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 جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی او اس ویڑے بھی میرے نبی نو چھڑ تجارت دا کافلہ ہے مال تجارت آیا کافلہ آیا میرے نبی خطبہ دے رہے سن آپ خطاب فرما رہے سن سی حدیث میرے نبی خطاب فرما رہے سن بخاری شریف دے حدیث تر لوگ سارے دے سارے او مال بندے آنا جاوے یار مال لے لی دانے لے لیے فلا چیزاں لے لیے او خطبہ میرے نبی ارشاد فرما رہے نے حضور خطبہ دے چھڑ کے لوگ ادھر چلے گئے لوگ مال لین واسطے سودہ سبت خریدن واسطے جڑا مال آیا نا مال تجارت ادھر لوگ سارے چلے گئے میرے نبی خطبہ ارشاد فرما سنو عمر عمر دی سیرت سبحان اللہ نہیں ملے گی کدھرے عمر تو علاوہ کسے اور دی سیرت نہیں ملے گی پچھلے جو میں سنیا نا اور موزے تنگ نے کی کیا سی چین دے صدر نے چینہ دے صدر نے انہیں کیا سی نا ہاں جی پھٹو نے پچھے آکے کی کامیابی کیے تو ہڑی کامیابی تھی کی دلیلیں کی وجہ کس طرح کامیاب عمر دی زندگی نو پڑے تائیسو تک پہنچیں بیکھو ہاں جی او تے انہوں تے پتہ ہی نہیں سی بچارے نو کہ عمر ہے کہ انہیں تے نا ہیوں موزے تنگ کلو سنیا ہوئے گا لیکن مسلمان اپنے آپ نو کہلانا ہے انہیں تے نا ہیوں حضرت عمر دا انہوں اکول سنیا ہوئے گا یہ اپنے اکول سنیا ہوگا بطورے گال بطورے گال اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے برکہ بات دوسری طرف نہ چلی جائے میں عرضے کر رہا حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عن فرما دینے اسی سارے دے سارے جتنے بھی لوگ سان پیارے نبی دے نال سان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن دا میرے نبی نے ہاتھ پھڑ لیا آپ نے ہاتھ پھڑیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن پیارے نبی دے آتھ نو انجنج کر لگ گئے دھو آتھاں دے نال بڑے خوش ہوئے کیوں جی انہوں حوصلہ ہو گئے حضرت عمر انہوں بولن دا پیارے نبی نو جی دوست نام آلک منا دیتا تے حضرت عمر کہندے نے سوڑے ہیں بڑی محبت بڑی پیار نال حتھاں نو انجنج کر رہے ہیں نال حتھا میرے نبی دے ہاتھ تبارے ہیں ہستہ ہستہ دو آتھا نال حضرت عمر نال کہندے نے سوڑے ہیں پیار بڑا ہے نال نال کوش کر دیں اگے ناز اوڑ تو لنگر پچھے پچھے تے نال دبار ہیں نال کہندے نے سوڑے ہیں پیار بڑا ہے بڑی محبت اتنی محبت ہر چیز نال زیادہ میں نو تسی پیارے لگ دے ہو ہر چیز نال زیادہ تو نال محبت ہے مگر جان تو زیادہ نہیں دو نمبر ہی نہیں سی ہونا دے اندر جان نال زیادہ نہیں آپ نے فرمایا عمر جنی دیر تک اپنی جان تو زیادہ میرے نال محبت کریں تو ایمان دار نہیں ہو سکتا پورا ایمان نہیں تیرے اندر آسکتا حضرت عمر کہندے نے سونے آؤں انتے میں اپنی جان نال مہت اسی زیادہ عزیز ہو جان قربان کر دیا گا تو اڈی محبت واسطے آپ نے فرمایا الان یا عمر ہون گل بنی عمر ہون پک ایمان ایمان دار خویہ اینا یہ بھی بخاری شریف دی حدیث حضرت جناب حضرت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا میں خواب دی آلت اندر ویکھیا خواب دی آلت اندر میں اپنے آپ جنت ویچ وڑ دیا ویکھیا آپ فرما دیں میں جنت داخل ہو رہے ہیں نبی دا خواب وہی اندہ بولو نبی دا خواب وہی اندہ سننے نا دو چار مرتبہ ادھر ویکھنا اتے ابو تلا دی بیوی میرے نبی فرما دین نال میرے اگے اگے پیران جتیاں دے یعنی پیران دا کھڑا آ رہے ہیں چلنے دا جتیاں دا نال دا آدھی آواز آ رہیے حضرت نے پوچھے جبریل آو کون کون میرے اگے اگے جا رہے آئے حضرت جبریل کہدے نے سونے آئے تو ہڑا کالا بلال تحجد واز تے اٹھے آئے تے مسجد نو جا رہے آئے بلال اللہ دے نبی نے فرمایا پھر میں اس جنلت اندر ایک محال وے کھیا اس محل دے سین اندر ایک جوان عورت بیٹھی ہوئیے پیارے نبی نے دیکھ لو پوچھے آ اے قیدہ محلے انہیں بدہ سے آئے اے عمر دا تو ہٹے عمر دا محلے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا میرا دل چاہیا کہ میں ادھے اندر گھوم پھر کر کے چکر لاما تے عمر دا محل وے خان چکر لاما کو ماں پھران ادھے اندر مگر میں نو عمر تیری غیرت آگ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی اندر ارز کر دینے سونیا ایک میں ہو سک دائے کہ دینے بس انجا کر لگ بی عبی و امی بی عبی و امی یا رسول اللہ علی علی کا غار علی حضرت عمر کہنے سونیاں کیا میں تو عڈت غیرت کرانگا تو عڈت میں نو غیرت آئے کی سونیاں اللہ اکبر صحیح بدل شریف دے الفاظ تے اب حریر رضی اللہ تعالی اندیر و اہت اندر یہ با الفاظ بھی موجود نے حضرت عمر گل کہنے گوئے بی عبی بی عبی و امی یا رسول اللہ علی کا غارو علی کا علی کا غارو یہ کہنے کہنے عدرت عمر بقار رو بے بخاری حضرت امام مسلم رحمت اللہ علی نے یہ رویت صحیح مسلم اندر مسلم شریف اندر بیان فرمائی میرے پیارے بیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی جناب میرے پیارے بیر انجوی بیان ہوئی اور جناب حضرت ابو موسی شریف بخاری شریف بی کو حدیث آگئی حضرت ابو موسی شریف اندر ایک مدینے باغ اندر اللہ نبی دن مہمی موجود ادر ایک بند نے باغ دروا دروا دا کھٹ کھٹ آیا دس تک دیتی پیارے نبی انہوں پوچھی آگیا حضور دروازہ کھولیے اللہ نبی نے فرمایا دروازہ بھی کھول جڑا بندہ آوے انہوں جنت دی خوش خبری سنا دیو دروازہ کھول لیا پہلے حضرت ابو وکر صدیق آئے حضرت ابو وکر صدیق نے اللہ دی حمد و صنا بیان فرمائی جنت دی خوش خبری سن کے اللہ دی حمد و صنا بیان پھر آئے اجازہ چاہی آپ نے فرمائے اس بندہ وازتے بھی دروازہ بھی کھول اور جنت خوش خبری بھی سنا دیو دروازہ کھول لیا اجازت بھی مل گئی اندر آنے دی اور خوش خبری جنت دی سنا چھٹی پھر حضرت عثمان آئے رضی اللہ خود آلان اولان جنت بشارت سنا دی تی اللہ اللہ اکبر اسے وازت میں کہنا یہ لوگ جنت دی میرے نبی دی زبان چھو جنت سیٹیفکیٹ میں رہنے لیکن اجیت اقوی ظالم یہودیاں دی ہزار نہیں ہزار تے پرانا ہو گیا یہودیاں دی لاکھ گلاں پگڑی وہی گنتی نسل جڑا دنیا دا غلیظ تری اور پتری کافر دنیا دا اجیت اگوی پیار عمر دا حضرت عبوب کر دا سیدنا سمان دا گلا کر دا تھک دا ہی نہیں سیدنا امیر محبی رضی اللہ گالان دے کے نہیں تھک دا آگ آئے نادیاں سبان بند گی دیا جان اگر حکمران چاند دینے ملک پاکستان دے سلامت رکھنا کوئی کانون اپنے آتیج نہ لوے اگر چاند دے تی پھر ناد اجد ظالم تی گستاخان دیا زبان بند کرنیاں خوڑ گیاں صحابہ بھانکنے والے فانسی لٹکانا ہوئے گا اس طرح کرنا چاہید ہے نا یہ ساڑھا مطالبہ پوری دنیا دے مسلمان دا انشاءاللہ ملک دے اندر امن ہی امن ہو جائے گا برکہ بات دور نہ لکل جائے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مثال دے موقع تے امی عیشہ صدیقہ روندیاں نظر آئیاں حضرت ابو بکر صدیق روندے نظر آئے پتہ ہے نا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق آئے جدو بار نکلے تھے اسمائی کو جا جائے عجیب ہے حضرت عمر اجلس یا عمر عمر بیٹھ جا حضرت عمر نو پتہ ہی نہیں وہ نو کون کی کہہ رہے حضرت عمر نہ بیٹھے حضرت ابو بکر نے خطبہ شروع فرمایا لوگ حضرت ابو بکر انہیں متوجہ ہوئے حضرت عمر بے ہوش ہو گئے وہ نہ دے ہوش اڑ گئے سن کہندے نے اللہ دی قسم جدو حضرت ابو بکر قرآن پاک دیئے تاں پڑھ رہے سن وَمَا مُحَمَّدٌ اس وقت میں نو ہوش آیا جدو حضرت ابو بکر شدی کے اہتاں پڑھ رہے سن قرآن پاک دیا تاں کہندے نے بس میں نو میرے دماغ جو آواز پہنچ دی گئی اور میں نو انج لگیا جو میں قرآن دیا اہتاں پہلے اتریاں ہی نہیں سن اے ہون اتریاں نے ہر سے ابی نو یہ محسوس ہویا کہ جو میں قرآن دیا اہتاں اے قرآن جو پہلے کسے نو یاد ہی نہیں سن خیال ہی یہ سوچ ہی نہیں کہ اللہ جنبی دنیا تو ایڈی جلدی چلے جانگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہیں کہندے نے جو ہی جو ہی میں تلاوت کر دیا حضرت ابو بکر نو سنیاں کہندے نے میں سکتے اندر آ گیا اور میں نو یہ جو محسوس ہویا کہ میری یہاں دونہ میری دونوں ٹانگیں جواب دے چکی ہیں کہتے ہیں بس لڑ کھڑائیں اور میں زمین پہ گر گیا حضرت عمر اللہ دی قسم کھا کے کہندے پہنے میں زمین تے ڈگ پیا اور جناب ہے جی میں قرآن پاک دی جدو تلاوت سنی یہ عیت سنی کہ میں نو یقین ہو گیا میں جان چکیا کہ پیارے نبی دنیا کو چھوڑ کر آقا دنیا کو چھوڑ کر خالق حقیقی کے پاس چلے گئے ہیں عمر عمر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی سیدنا عمر عمر سبحان اللہ کیا عمر تیری عظمتا کیا عظمتا پھر میں کیوں نہ کاما آخر تھے آخری منٹا ایک دو منٹا دے اندر بعد غتم ہاں جی جناب تقاضہ ہے کہ دنیا میں شان حق کا ویدہ ہو عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو مساوہ تو عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو وہی پر کے تجلہ پھر افت بر عشقارہ ہو نہ استحصال کیسر ہو نہ استبداد کس را ہو عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر آقا میرے صدیق بھی آقا میرے عثمان بھی ایک طرف مولا علی ایک طرف مولا عمر شدیق خود احتمام کرتے گئے خود کو خود مارنے کا عذاب نمرود کو تھا خود کو خود مارنے کا عذاب نمرود کو تھا منکرین صحابہ سنت نمرود کا احتمام کرتے گئے پھر میں کیوں نہ کہا اگر کھلا ہوا نبوت کا در ہوتا تاج نبوت انہی کے سر ہوتا اگر کھلا ہوا نبوت کا در ہوتا تاج نبوت انہی کے سر ہوتا فرمان مصطفی ہے کہ میرے بعد ہوتا کوئی نبی تو پیارا عمر ہوتا